نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق میں تنگی یا بے برکتی جسے کہیے وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ بے برکتی ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے کمی نظر آ رہی ہے اور ہم اس پر پریشان بھی ہو رہے ہیں یا یہ کہ وہ جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے اس پر ہم پریشان نہیں ہیں اگر تو ہم اس پر پریشان ہو رہے ہیں اور سٹریس ہے تکلیف ہو رہی ہے غم ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پریشانی فطری ہے اور اس پریشانی کے نتیجے میں ہمارا رد عمل بھی پھر دو طریقے کا ہو سکتا ہے اگر ہمارا رد عمل اس پریشانی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے میں بڑھ گئے زیادہ توبہ کرنے لگے زیادہ نیکیوں کا کام کرنے لگے زیادہ برائیوں سے بچنے لگے اگر تو یہ ہونے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق کی بظاہر کمی بھی مبارک ہے بلکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے درجات کی بلندی چاہتے ہیں ہم کمزور ہیں تو پریشان تو ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ اللہ سے رجوع بھی بڑھا دیتے ہیں تو اللہ کو ہمارا یہ رجوع پسند آتا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب ہوں بندے ہم سے تعلق بڑھائیں دنیا جو کہ حقیر ہے گٹیا ہے گندی ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے ہماری طرف آئیں تو کبھی اللہ اس طرح پرہیز کراتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تم میں سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے ایسے پرہیز کراتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہو جبکہ پانی سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تو گویا اللہ کے علم یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی اس نعمت سے جو ہمیں بہت محبوب ہے ہمارے لئے ایمانی طور پر اور اخربی طور پر وہ نقصان دے ہیں اس لئے اللہ اس سے ہمیں پرہیز کراتے ہیں تو اگر اس پرہیز کے نتیجے میں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے غیر اختیاری ہے لیکن اللہ کی معرفت بڑھ رہی ہے اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے گناہوں پہ زیادہ استغفار اور توبہ کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے لیکن اس کی شکل ایسی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر پاؤں میں ہونے والے کسی کینسر یا اس کی جو ٹیومر ہوتا ہے رسولی اس کو کاٹ کے نکالنے کا حکم دے اور کاٹ دے تو وہ تکلیف تو ہوگی یقینا غم بھی ہوگا لیکن اس کے بعد وہ اسی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے میری ایک بڑی مسئبت سے جان چھوڑا دی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی روحانی طور پر ہمیں جانتے ہیں کہ اخروی طور پر روحانی طور پر ہمارے لیکن کیا چیز نقصان دے ہیں اس لئے ہمیں اس چیز سے پرہیز کراتے ہیں جو بظاہر ہمیں تکلیف دے لگتی ہے اور لگنی چاہیے انسان ہے اس لئے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے عقیدے کے طور پر دل میں اس بات کو بسا لینا چاہیے کہ ہمارا رب اس میں بھی ہمارے لئے خیر کے ہی کوئی راستے تیار فرما رہے ہیں ہمارے لئے آگے آفیت ہی آفیت لیں تو اگر ایسا ہے تب تو یہی سمجھیں گے اور پھر اس میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے ہم کمزور ہیں ہمیں اس طرح کی آزمائی اس میں ڈالیں بغیر ہی وہ اونچا مقام آپ ہمیں عطا فرما دیجئے جو آپ ہمارے لئے متعین فرما رہے ہیں اپنی آجزی کا اظہار بھی کریں اور مانگتے بھی رہیں لیکن ناشکرہ پن نہیں کریں لیکن بے سبری نہ دکھائیں لیکن اللہ سے تعلق نہ توڑیں توقل کے خلاف کوئی کام نہ کریں اللہ سے شکایت اور ناراضیوں کا اظہار نہ کریں نمبر دو وہی تکلیف ہوئی اس پر غم بھی ہے لیکن اب عبادات چھوڑ دیتا ہے تعلق کم کر دیتا ہے اب یہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہماری تو تنگی ہو گئی ہمیں تو مسئیبت آگئی پریشانی آگئی اب جو اس نے عبادات کرنا کم کر دے کہ ہم سے پہلے اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے اب کم ہی آئی ہے اور اس لیے کہ ہماری دعایں بظاہر قبول نہیں ہوئی ہماری جو ترقی دنیاوی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی صحت چھیت نہیں ہو رہی مال نہیں مل رہا نوکری میں اضافہ نہیں ہو رہا ترقیات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہمیں دنیاوی طور پر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے لہٰذا اب ہم نے عبادات چھوڑ دی تعلق کو کم کر دیا اب دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سزا ہے عذاب ہے اللہ کا اور اس عذاب پہ بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل آپ کی تعلق میں آپ کی عبادات میں نہیں لگ رہا ہے اس کو اپنی طرف مائل کر دیجئے میرے دل اپنی طرف لگا دیجئے یا اللہ مجھ سے جو جو گناہ ہو گئے ان کو معام فرما دیجئے یا اللہ میں دنیا کی طلب میں دنیا کی طلب میں زیادہ مجھول ہو کر اگر آپ سے تعلق توڑ بیٹھا ہوں یا اللہ مجھے اس تعلق کو دوبارہ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ آپ کی کرا دیجئے کہ مستقل اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے اور اس سے تعلق کو بڑھائیں اور اگر یہ ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ مال میں کمی ہوئی ہے اور کوئی خاص غم نہیں ہے افسوس نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے تو الحمدللہ اس لیے کہ اس سے جو گزارا تھا وہ ہو رہا ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے پہلے مہانہ پندرہ سو روپے ملتے تھے پندرہ سو پاؤن ملتے تھے اس میں گزارا ہو جاتا تھا تنخواہ تھوڑی کم ہو گئی ہے نوکریب میں کچھ ایموشن ہو گیا ہے جو اب بدل گئی ہے تو پیسے دو چار سو کم آ رہے ہیں لیکن حالات چل رہے ہیں گھر کا منظام الحمدللہ اتمنان بخش ہے ابھی بھی چل رہا ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے اللہ تعالی اللہ اللہ کا احسان ہے تو اس پر کوئی ایسی پریشانی اضافی نہیں ہوئی غم اس طرح سے نہیں ہے اور اپنے معاملات اپنے عبادات وغیرہ سب چل رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بہت ہی اونچا درجہ ہے اصحاب المقربون کا نیچے کے جو دونے درجے ہیں وہ تو اصحاب الیمین اصحاب الشمال والوں کے اچھے اور برے لوگوں کے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو کوشش کر کے کم از کم اصحاب الیمین میں رکھنے کی فکر کرنے چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے یہ سب تو اگر اللہ نے کچھ ایسا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے ہماری ترقیات رکھ رہی ہیں دنیا بھی طور پر تو اس سے بہت پریشان نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ اپنے معاملات کو بڑھانا چاہیے جب ہم اس سے بڑے زیادہ ایسا کرنے لگتے ہیں جو خیال آتا ہے کہ ہم تو عبادات اتنا کرتے رہے ساری زندگی اور اس کے بدلے میں ملا کیا دیکھو نوکری بھی خراب ہو گئی مال بھی کم مل رہا ہے صحت بھی ٹھیک نہیں ہوئی دعائیں بھی کروائیں اتنا کچھ کروایا حج عمرے بھی کیے سب کچھ کیا لیکن دیکھو ہمیں وہ ملا نہیں جو ہم چاہ رہے تھے تو آپ فائدہ کیا تو اس بنیاد پر اگر جب ایسا کرتا ہے انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ دھوکے والا تھا وہ تو عبادت کری سی لے رہا تھا کہ اس کو دنیا مل جائے وہ تو یہ سب کام کر اس لیے رہا تھا نماز معاملات اور عبادات اور ذکراللہ اس تسبیحات وغیرہ کہ وہ دنیا حاصل کر لے اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کو آخرت کی طرف گلاتے ہیں اور ہم اللہ سے دنیا کی طلب کرتے ہیں دنیا کی طلب کرنا جائز ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے تو یہی امتحان ہوتا ہے کہ ساری عبادت کر کیوں رہا تھا اس لیے کہ دنیا مل جائے صحت مل جائے مال مل جائے اولاد مل جائے نوکری مل جائے حکومتیں مل جائے بڑے بڑے بینر آپ کے نام کے چھپ جائیں دنیا میں آپ فیمس ہو جائیں تو بس وہ سب تو ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا اللہ کی مرضی ہے جتنا لکھا ہے وہی ہوگا اور اس آسرے پہ اگر کوئی عبادت کرتا رہا ہے تو اس کی عبادت کا اخلاص بھی پورا نہیں ہے اگرچہ انشاءاللہ پھر بھی کچھ تک کچھ اخلاص ہے اور عبادت کچھ تک کچھ قبول ہوگی لیکن کامل اخلاص یہ ہے کہ عبادت وغیرہ بھی سارے معاملات سارے نیک کام محض اس لیے کیے جائیں کہ یہ میرے بندے ہونے کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ادا کروں اور اللہ کا یہ حق ہے کہ میں ان کی عبادت کروں بس محض اللہ کے حکم کو ماننے کی نیت سے سارے کام کی جائیں کہ میرے نبی کا طریقہ ہے میرے رب کا حکم ہے مجھے کام کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کے لائق ہے انہی کی عبادت کرنی ہے بس میں اس سے کچھ حاصل کر لوں دنیا اور آخرت میں تو بہت اچھا ہے میں کمزور ہوں میں چاہتا ہوں کہ دونوں جگہ کی بھلائیاں مجھے نصیب ہوں ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ میں یہی پیغام ہے لیکن وہ حاصل ہوتا ہوا مجھے نظر نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑ دے تو مجھے لگ رہا ہے تو مجھے دوسرا حال ہے کہ وہ حقیقی طور پر کمی ہوئی ہے تب لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمی لگ رہا رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کمی ہے کمی نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں اللہ کے نزدیک وہ کمی نہیں ہے حقیقت میں وہ ترقی ہی ہے اس لئے کہ اس کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں بیرہ خدا سے کلام یہ ہے کہ اگر بظاہر رزق میں تنگی نظر آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں گناہوں میں تو نہیں پڑے ہوئے تو توبہ استغفار کی کسرت بزید ہونی چاہیے اور ان میں سے بالخصوص صلح رحمی کا گناہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دوسرا رزق حرام کا گناہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایسے گناہ جو گناہ ہیں بھلے چھوٹے ہیں یا بڑے لیکن ان کو کیا جاتا ہے حقیر سمجھ کے اور مستقلن کیا جاتا رہتا ہے ان تین قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو ضرور بچایا جائے توبہ استغفار کیا جائے اپنے اندر کوئی بڑھائی نہ جائے اپنی نیکیوں کی وجہ سے تکبر نہ جائے ان سب چیزوں سے اپنی اصلحہ کی جائے اور خوب گرگڑا کے اللہ سے مانگا جائے دعائیں کسرس سے کی جائے خاص اجتمام کیا جائے کہ کوئی صدقہ وغیرہ کیا جائے اللہ کی رامے تھوڑا تھوڑا سا مال نکالا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کم ہوتا نہیں اسی طریقے سے سورہ واقعہ رات میں اس کی تلاوت کی جائے کسرس سے ہر رات کو مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد سے جس وقت بھی موقعات سہونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت ہو اور اسی طرح آیت کریمہ کا ورد رہے چلتے پھرتے اور رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقی تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بڑی جاندار دعایں ہیں خوبصورت دعایں ہیں قرآنی دعایں ہیں ان کا بھی احتمام کریں اللہ سبحانہ وتعالی آفیت کا معاملہ فرمائے اور اتنے نیک لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں خانداروں میرے شداروں میں ان سب سے بھی کہیئے کہ وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ تعلیر اس میں برکت ہو جائے گی لیکن رسم تنگی سے پریشان اور گھبرانا نہیں چاہیے فطری گھبرانا ہٹ الگ تھی جائے لیکن اس کے بعد اس کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کر لی جائے اللہ سے بدگمان ہوا جائے جب دنیا کی ترقی نہ ہوتی نظرہ تو سمجھ میں آئے کہ وہ فائدہ ہی نہیں ہوا دنیا کی ترقی کے لئے تو ہم عبادت کرتے ہی نہیں اور کرنا ہی نہیں چاہیے آخرت کے لئے کرنا چاہیے اللہ ہم سب کا حمی ناصر